جو زمین پر رہنے والے ہیں وہ زمین کے نیچے بھی جاگتے ہیں جو زمین کے سینے پر چلا ہے اس کو زمین نے اس کو زمین کے نیچے بھی جانا ہے جو مٹی ہے اس کو مٹی میں رل مل کے مٹی بھی بن جانا ہے چیز اپنے اصل ہی کی طرف تو پلٹتی ہے اللہ نے قرآن میں اس حقیقت کو آیا کیا اللہ نے زمین کو سمیٹنے والی بنایا ہے زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے اور اللہ یہ بھی حقیقت بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو زمین میں جاتا ہے اور جو زمین میں نکلتا ہے اور اللہ قرآن میں مجھے اور آپ کو یہ جاننے والا مجھے اور آپ کو بھی یہ جاننے کا جاننے کا موقع دیتا ہے کہ وہ فرماتا ہے اس زمین جس کے سینے پر تم چلتے جس کے سینے پر تم اپنی پسلیں اگاتے ہو اپنے گھر بناتے ہو اپنے سکائی سکیپرز بناتے ہو اپنی سڑکیں بناتے ہو اپنی شہراک بناتے ہو اپنے سفر کرتے ہو اکڑتے ہو اتراتے ہو اچھلتے کوتتے ہو کھیلتے کوتتے ہو اس زمین کے سینے پر کیا ہے تمہاری لئے کچھ دیر قرار پکڑنے کی جگہ ہے اور تمہاری لئے وہیں پر سامانے زیست اور تمہاری فائدے بھی ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لئے قرار پکڑنے کی جگہ ہے کچھ دیر اوپر اور پھر کچھ دیر نیچے جیسا اوپر رہو گے ویسا ہی اس کے نیچے بھی دیے جاؤ گے اللہ اس زمین کے اوپر رب پسند طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ جب اس کے نیچے جائیں تو من پسند قبر پائیں اللہو اللہو اللہ اللہو اللہ